اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھا جی آج ہم بات کریں گے سوڈو کریم کے بارے میں وہ تمام لیڈیز جنہوں نے ڈیفرنٹ طرح کی بلیچ کریمز لگا لگا کے اپنے سکن کو ڈیمیش کر لیا ہے یا فارمولا کریم سے اپنے سکن کو ڈیمیش کر چکی ہے یا کسی بھی قسم کا ایکسولینٹ بہت زیادہ یوز کر لیا اسکن اوور ایکسولینٹ کر لیا ہے جنہوں نے یا جو لوگ اسکن کو بہت زیادہ کلنزنگ بہت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا سکن کا جو بیریئر ہے وہ ڈیمیش ہو چکا ہے بیریئر کیا ہوتا ہے فرس لیئر آف یور سکن وہ ڈیمیش ہو گئی ہے اس کے سائنس کیا ہوتا ہے اگر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا بیریئر ڈیمیش ہو گئے آپ اپنے سکن پر کوئی بھی چیز لگا رہے ہیں ایون آپ کو موسٹرائزر بھی اپلائے کر رہے ہیں یا سان سکن بھی اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کی سکن آپ کو برننگ سی فیل ہو رہی ہے ایک دم سی جلن فیل ہو رہی ہے ایون پانی سے بھی دھوتے ہیں تو سکن پر جلن فیل ہوتی ہے یا ریڈ ہو جاتی ہے سکن اور ایسے لگتا ہے کہ برن ہو رہی ہے سان برن ہو گیا ہے آپ کو اور چلے کے بعد جانے سے ہیٹ سے بھی آپ کی سکن بہت جھلسی بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے یہ تمام سائن ہے کہ آپ کی سکن کا بیریئر ڈیمیش ہو چکا ہے اس کے علاوہ ایکنی کا ایشو بھی ہو جاتا ہے بیریئر میں تو اس کا ایک سمپل سا سلوشن ہے وہ میں آج لے کر آئی ہوں اور وہ تمام لیڈیز جو سکن ایک کریم کا صحیح یوز نہیں کر رہی ہیں جو کیک ریٹرنائیڈ ہے یا جو گلائکولک ایسڈ ہے ایکسفولیشن کے لئے یوز کر رہی ہیں اور اس کو زیادہ یوز کر لیا ہے تو سکن ڈیمیج ہو رہی ہے ان تمام لیڈیز کے لئے آپ کی آج کی ویڈیو ہے یا وہ لوگ جو ایزالک ایسڈ کو زیادہ یوز کر چکے ہیں یا ایزالک ایسڈ کا یوز صحیح طریقے سے نہیں کر رہے اسکن کا بیریئر ڈیمیج ہو چکا ہے تو اس کے لئے جی یہ ایک سمپل سا سلوشن لے کر آئی ہوں یہ سکسٹی گرام کا سوڈو کریم ہے سب کو پتا ہوگا کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ریشز ہو جاتے ہیں نیپی ریش کے لئے ایک بیسٹ کریم ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں اور لیکن آپ اس کا جو ہے ڈیفرنڈ یوز میں آپ کو آج بتاؤں گی بہت سارے لوگوں کو پہلے بھی پتا ہوگا اور کچھ کو نہیں پتا ہوگا بہت افیکٹیو ویڈیو آج کی ہونے والی ہے کیونکہ اگنام سے گرمی آگئی ہے بہت سارے لوگوں کے مجھے کوسٹیننگ آ رہی تھی کہ ہمارے فیس کا جو سکن ہے وہ بہت خراب سی فیل ہو رہی ہے بیریئر ڈمیج ہو چکا تو اس کے لئے آج کی ویڈیو ہے بہت آپ کو افیکٹیو لگے گی بس کرنا کیا ہے آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے اور آگے میں آپ کو بتاتے ہوں یہ سکسٹی گرام کی جو یہاں پہ کریم ہے یہ آپ کو ملے گی ٹویل ہنڈرڈ روپیز میں یہاں سے آپ کو کھول کے بتا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح کس کی کنسسٹنسی یہ تھک کنسسٹنسی ہے جس طرح بھی آپ اس کو موف کریں یہ گرتی نہیں ہے اچھا یہاں سے آپ کریم پہ پڑھیں گے یہ نیپی ریش کے لئے ایکزیما کے لئے سرپک رونز کے لئے سن برن مائنر برنز ایکنی بیٹ سوز وغیرہ اور چل بلینز کے لئے بہت اچھی ہے تو واقعی یہ ان تمام ایشوز کے لئے بہت اچھی ہے اگر آپ کو بیریئر ڈیمیج فیل ہو رہا ہے آپ کو برننگ سنسیشن جلن ہو رہی ہے آپ نے سب سے پہلے تمام ریٹو نائٹ گلائکولک ایسڈ یا جو بھی آپ اپنی سکن پہ سکن کیر کر رہے ہیں ایکسفولینٹ لگا رہے ہیں اس کو آپ نے ہٹا دینا ہے جس فور فیفٹین ڈیز کے لئے ختم کر دیا آپ نے ان تمام چیزوں کو اگر یوز کرنا ہے تو کیا کرنا ہے جی سوڈو کریم یوز کرنی ہے رات کو آپ نے کوشش کریں کہ بہت ہی مائل فیس واش ہو اگر مائل فیس واش نہیں ملا تو جس پانی سے اپنا فیس آپ واش کریں گے ایک بہت تھن سی لیئر دیلی آپ جس فور ففٹین ڈیز ٹو ویکس کے لئے اپلائی کریں گے اپنے فیس پر اور یہ اچھے سے آپ نے تھن لیئر پوری فیس پر اپلائی کر لینی ہے اور دیکھیں گے آپ ویڈن ون ٹو ٹو ویک آپ کی سکن جو ہے وہ ہیل ہو گئی ہے اور جو آپ کی سکن پہ برننگ ہو رہی ہے کوئی بھی اچھنگ سے فیل ہو رہی ہے ریڈنس ہے سب ختم ہو جائے گی یہ بہت میجیکل کریم ہے ان تمام لیڈیز کے لئے جو پریشان ہیں اپنے سکن کے بیریئر کو انہوں نے خراب کر لیا ہے اور دیورنگ یوز دیس کریم آپ نے کسی قسم کا بھی کوئی بھی سکن کیر نہیں کرنا ہے ہاں آپ مارننگ میں سن سکن مست اپلائی کر لیں اس کے ساتھ موس چازر بھی لگا سکتے ہیں آپ اور یہ کریم فیفٹین ڈیز کے لئے آپ یوز کریں گے سکن پر تھن لیئر لگائیں گے سو جائیں گے سبح اس کے فیش واش کر کے آپ نے سن سکن لگا لینا ہے تو یہ آپ کا سکن بیریئر کو ڈیمیج ہونے سے روکے گا بلکل ٹھیک کر دے گا دن اس کے بعد پر آپ اپنے سکن کیر شروع کر سکتے ہیں یہی پر کرتے ہیں ویڈیو کرنڈ اوکے جی اللہ حافظ